اگر آپ وزن کم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا تو کیا آپ ان پانچ غلطیوں میں سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امیر گل ہے میں کنسلٹنٹ فوزیشن ہوں ایف سی پی ایس میڈیکل سپیشلسٹ ہوں ناظرین وزن کم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جتن کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وزن کم کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے اس کے ساتھ وزن کم کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے وزن کم کرنا ان لوگوں کے لیے نہائیت آسان ہے جس کو اس کی سائنس سمجھ آگئے کہ یہ ہوتا کس طرح کم ہے اور ان کے لیے بہت مشکل جو اس کے سائنس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وزن کم ہوگا کس طرح تو آج میں پانچ بنیادی غلطیوں کا ذکر کروں گا جو لوگ عام طور پر کر رہے تھے اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ غلطی کر رہے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وزن کم ہو یا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا وزن وہیں کا وہیں رہتا ہے پہلی غلطی اوور ایٹنگ آف ہیلڈی فوڈ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر جو ہیلڈی فوڈ ہم کھا رہے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بھی کھا لیں تو وزن کم ہو جائے گا یا وزن نہیں بڑے گا یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے یہ بہت بڑا ایک مط ہے لوگوں کی کہ وہ ہیلڈی جس طرح فروٹس ہو گئی سبزیاں ہو گئی نٹس ہو گئی ان کو اتنی زیادہ مقدار میں کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلڈی ہے ان سے ویٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ کی فوڈ کا پورشن جتنا بڑھتا جائے گا آپ کی کیلریز جسم میں ان کی انرجی ویلیوز اتنی بڑھنی شروع ہو جائیں گی اسی لیے یہ چیزیں بھی اگر آپ اوور ایٹ کریں گے تو آپ کا وزن کم نہیں ہوگا آپ کا وزن مزید بڑھے گا نمبر دو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائٹنگ پہ جاتے ہیں اور سوئر قسم کی ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں مطلب صبح کو تھوڑا سا کھایا اور رات کو جا کے تھوڑا سا کھایا یا وہ بھی کھانا چھوڑ دیا صرف پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اس کا بھی باڈی پر نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دو سے تین دن تو زبردست قسم کی ڈائٹنگ چلتی ہے اس کے بعد جسم میں نیچرل طور پر اتنی زیادہ کریونگ ہوتی ہے بھوک اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ ڈائٹ میں جتنا کھانا کم کھایا ہوتا ہے ادر ڈیز میں باقی دنوں میں وہ مریض اتنا زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کہ وہ حساب دوبارہ برابر ہو جاتا ہے اور اتنی سٹرک ڈائٹنگ کے باوجود بھی پیشنٹ بزن کم نہیں کر پاتے تیسری بڑی غلطی سکپنگ بریک فاسٹ بہت سارے لوگ صبح کو ناشتہ ہی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا بزن کم ہو جائے گا ریسرچ میں یہ باقاعدہ طور پر بات سامنے آئی ہے کہ ناشتے کو سکپ کرنے کے بعد اگر دوپہر اور شام کو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کا اوبرال میٹابولیزم ہی چینج ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کی ٹوٹل میٹابولیزم ہی چینج ہو جاتی ہے جس سے بجائے اس کے کہ آپ کا میٹابولیزم تیز ہو مزید سست ہوتا ہے اور آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ناشتہ بھی چھوڑ رہا ہوں پھر بھی میں پتلا کیوں نہیں ہو رہا چوتھی بڑی مستیک پیشنٹس جو ہیں وزن کم کرنے کے لیے جتن تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دوران میں وہ نیوٹرینٹ رچ فوڈز وہ چیزیں جن کی باڈی کو ضرورت ہے ہر حال میں وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس طرح فروٹس ہو گئے نٹس ہو گئے یا ایسینشل امائنو ایسیڈ ہو گئے اس کا باڈی پر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اوور آل میٹابولیزم لو ہو جاتا ہے جن چیزوں کی باڈی کو دیلی پیسز کی اوپر مایکرو نیوٹرینٹس یا نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لینا ہی بند کر دیتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم کی جو باڈی کی جو انرجی ہے ریکوائرمنٹ ہے جو پروٹین ہے وہ آنا ہی بند ہو جاتی ہے اور اس سے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کریونگ بڑھتی ہے اور دوبارہ سے بیٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چوتھی بڑی مستیک ہے پانچویں بڑی مستیک یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہیلڈی کھانے کو ہیلڈی فوڈ کو بھی ان ہیلڈی کر دیتے ہیں مثلا وہ سلاد لیں گے تو سلاد کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے سلاد کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اسی طرح اگر فروٹ چارٹ بنائی ہوئی ہے تو اس فروٹ چارٹ کے اندر وہ کچھ بھی شگری ایڈ کر دیں گے اس میں کریم ایڈ کر دیں گے اس میں کچھ میٹھا یا کچھ فلیور ایڈ کر دیں گے جس سے اچھا خاصا آپ کا ہیلڈی فوڈ بھی ان ہیلڈی ہو جائے گا اور اس میں کیلوریز کنٹینٹ بڑھ جائے گا تو یہ بیسک غلطیاں ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے وڈیو اچھی لگے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ